اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں جمعہ المبارک کے حوالے سے ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفہ کی طرف اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام ویورز سے گزارش ہے کہ سب مل کر میرے ساتھ رود پاک پڑھیں قرآن پاک میں آتا ہے تو آپ سب مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ والسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ والسحابی کا یا نور اللہ آج میں آپ کے سامنے جمعات المبارک کے حوالے سے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جمعات المبارک کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے یہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ دو سو مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر مشکل اور پریشانی اور ہر قسم کی حاجات کے لیے یہ وظیفہ ہے جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جو بہت زیادہ مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہیں اس کے علاوہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا فلان جو کام ہے وہ جلدی ہو جائے یا کوئی اولاد کے لیے وظیفہ کرنا چاہتا ہے دعا کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے روزگار کی اسے پریشانی ہے یا پھر اگر وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے اور اسے ویزا وغیرہ نہیں مل رہا یا ویزا وغیرہ ملنے میں بہت زیادہ کامپلیکیشن آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں یا پیسے نہیں ہیں کوئی ایسا اسباب نہیں ہے رزق کا کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے روزگار کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بیماری وغیرہ ہے تو ہر مشکل کے حل کے لیے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل آپ لوگ جیسے ہی یہ وظیفہ کریں گے اور آمین کہتے ہی آپ کی ہر دعا فوری طور پر قبول ہو جائے گی جمعت المبارک کا یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس وظیفے کی برکت دیکھئے گا کہ آپ کو آنکھوں دیکھی برکت محسوس ہوگی آپ کو آنکھوں دیکھی برکت نظر آئے گی جمعت المبارک کے دن ویسے بھی جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے جمعت المبارک کے دن ایک ایسی ساتھ ہے ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے اس دن جو ہے وہ اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں جیسے کہ سورہ کحف پڑی جاتی ہے اس کی بہت ہی زیادہ براکات ہیں اور سورہ دخان پڑی جاتی ہے کہ سورہ دخان کی ایک یہ فضیلت ہے کہ جو جمعت المبارک کے دن سورہ دخان پڑتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس کے علاوہ جمعت المبارک کے دن جو مختلف آمال ہیں اور فضائل ہیں وہ ہے کہ جمعت کے دن مسواک کرنا تیل اور خوشبو لگانا مستحب ہے اور غسل کرنا سنت ہے اور درود پاک کی فضائل کے تو کیا ہی کہنے ہیں جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس سے پہلے اگر وہ درود پاک پڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کی وہ دعا فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے تو آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی ضرور کامیابی ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر بندے کو نوازتی ہے وہ ایسی ذات ہے کہ بس وہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے وہ کن فرماتا ہے اور بندے کو ہر چیز میسر آ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کبھی بھی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ رحیم ہے اپنے بندے پر رحم فرماتی ہے جیسا کہ ایک شعر ایک شعر میں کہتا ہے کہ یہ یہ عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ یہ عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ ساری خدای تیرے در کی پانے کو تو یہ شمس و کمر چرخ نہ پائے پانے کو تو یہ شمس و کمر چرخ نہ پائے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قدر اس قدر بابرکات ذات ہے کہ جب بھی بندہ گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی آگے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس بندے کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے تو اگر آپ جمعہ المبارک کے دن آیت القرصی کا یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد کامیابی حاصل ہوگی آیت القرصی کے ایک ایک کلمات میں بہت ہی زیادہ برکات ہیں آیت القرصی کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں اگر قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے ایک حرف صرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ اگر تو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا تو تجھے دس نیکیاں ملیں گی اور وہ جیسے کہ علیف لام مین کے بارے میں کہا گیا کہ علیف لام مین ایک لفظ نہیں بلکہ علیف ایک لفظ لام ایک دوسرا اور مین تیسرا ہے یعنی کہ علیف لام مین جو شخص کہتا ہے تو اسے تیس نیکیاں عطا کی جاتی ہیں دیکھیں کس قدر قرآن پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سامنے رکھ کر کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہماری ضرور قبول کی جاتی ہے تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف وظیفہ آپ غور سے سن لیجئے اور اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے کہ جمعہ تل مبارک کے روز نماز اثر کے بعد آپ نے جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ صلی علیہ محمد نبی وعلا علیہ و سلم بھی پڑھ سکتے ہیں گیارہ مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ادھر ہی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے یہ آپ نے اثر سے لے کے مغرب تک لگاتار آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر وہیں پر آپ نے پہلے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کے بعد آپ نے لگاتار آئیت الکرسی پڑھتے رہنا ہے کم از کم یا آپ لگاتار بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو نمازی اثر کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درمیان میں آئیت الکرسی پڑھنی ہے جب آئیت الکرسی آپ ختم کر لیں آئیت الکرسی جب مکمل ہو جائے تو آخر میں آپ جب آمین کہیں تو آمین کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو حاجت ہے جو مشکل ہے وہ آپ نے اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے رکھنی ہے گڑ گڑا کر اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے آگے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنی مشکل اپنی پریشانی کے لیے تو اور اس کے بعد وہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ جو ہے وہ گیارہ مرتبہ اپنے درود پاک پڑھ لینا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ زوجل آپ کی ہر مشکل پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی ویورز آپ یہ ضرور وظیفہ کریں جمعہ دل مبارک کا مبارک اور بابرکت دن ہے اس دن آپ کی ہر مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھ کر آپ یہ ضرور وظیفہ کریں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جوائن کریں ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ